دیکھئے آج کی چرچہ شروع کرنے سے پہلے یہ سپشٹ کر دینا بہت ضروری ہے کہ ہم سبھی سکولز کی بات نہیں کر رہے سبھی ٹیچرز کی بات نہیں کر رہے نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور پی ٹی ایم کے اس تازہ ترین ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا بہت بہت سوالت کرتا ہوں میں نے سپشٹ کرن اس لیے دیا یہ ڈسکلیمر اس لیے دیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والے بہت بھاہو کی بات کرتے ہیں جو ٹیچرز ان کے ساتھ سکول میں کرتے ہیں یا سکولز کرتے ہیں تو لگ بھگ سبھی سکولز شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں سبھی ٹیچرز جو ہیں وہ کٹ گھرے میں آ جاتے ہیں جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے کئی ٹیچرز اور زیادہ تر سکولز اپنی ذمہ داریوں کا نروحہ بہت ٹھیک ڈھنگ سے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی پڑھائی کے ساتھ ان کے گائیڈنس کے ساتھ یہاں کچھ ٹیچرز ہی ہیں کچھ سکولز ہی ہیں جو ٹھیک سے اپنی بھومکہ کا نروحہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے یہ اپیسوڈ میں نے بنایا ہے کہ ٹیچرز اور سکولز کی شکایت کس سے کریں اور کیسے کریں کیونکہ کئی پیرنس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بچے کے ساتھ سکول میں جو انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے دیکھئے پیرنس اکثر پریشان رہتے ہیں اس سوال کو لے کر اور انہیں جواب نہیں ملتا میں ایسا انوہو کے آدھار پر بھی کہہ رہا ہوں اور اگر آپ کو میری واقع پر یقین نہ ہو تو پیچھے جائیے پی ٹی ایم کا اپیسوڈ نمبر نائن دیکھئے ٹیوشن والا اپیسوڈ جس میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ کے بچے ٹیوشن جاتے ہیں اس اپیسوڈ کے کمنٹس پڑھئے اور اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ٹو پر جائیے جس میں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا سکول میں ٹیچرز آپ کے بچے کے ساتھ بے بھاو کرتے ہیں اس کے کمنٹس پڑھئے لوگ کیا کچھ لکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے ان دو اپیسوڈ پر جو رییکشنز آئے وہ رییکشنز بہت چونکانے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچرز یا سکولز کے خلاف شکایت کرنے سے پیرنٹس ڈرتے ہیں یہ بات سامنے آئی وہ اس لئے ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیچر کی شکایت پرنسپل سے کریں یا سکول کی شکایت کسی آثورٹی سے کریں تو ان کے بچے کے بھوی شکر ساتھ کوئی کھلوار ہو جائے کیونکہ رہنا تو ان کے بچے کو اسی سکول میں ہے کچھ پیرنٹس کا یہ سوال تھا کہ ان کا بچہ اگر ایکسٹروورٹ ہے یعنی کہ شرمیلا ہے اپنے دل کی بات کہنے میں شرماتا ہے ہچ کچاتا ہے تو کیا پھر انہیں اس ٹیچر کی زیادتی سہتے رہنا چاہیے اس سکول کی زیادتی سہتے رہنا چاہیے یا نیائے سہتے رہنا چاہیے جی نہیں بلکل نہیں مجھے بڑا آشچرے ہوا جب میں اپیسوڈ نمبر نائن اور اپیسوڈ نمبر ٹونٹی ٹو کے کمنٹس کو پڑھ رہا تھا کچھ پیرنٹس کا کہنا تھا کہ ٹیچر کمزور بچوں پر دھیان نہیں دیتے کچھ پیرنٹس کا کہنا تھا کہ ٹیچر ہوشیار بچوں پر دھیان نہیں دیتے کچھ کا کہنا تھا کہ ٹیچر بچوں پر دھیان ہی نہیں دیتے آپ سمجھ رہے کتنا درباگے پون ہے یہ لکھنا اور یہ پڑھنا کچھ teachers نے میری بات کو سیکنڈ کیا مانا آپ جائیں گے تو اس میں کمنٹ ہیں کہ میں teacher ہوں اور میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ teachers بچوں کو tuition کے نام پر یا اور کسی مدے کو لے کر پرتاڑت کرتے ہیں حراث کرتے ہیں torture کرتے ہیں بچوں کو کئی teachers نے مانا ہے کمنٹس میں جا کر دیکھ لیجئے ایک parent نے تو اپنے بچے کو صرف اسی لیے school سے نکلوا لیا کیونکہ وہ teacher اور school کے برتاو سے بہت پریشان ہو چکی تھی آپ سوچ کر دیکھئے کتنی بڑی تراثدی ہے یہ کہ انہیں اپنے بچے کو اس school سے نکال کر کے کسی دوسرے school میں ڈالنا پڑا جبکہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ دوسرے school میں اس بچے کے ساتھ صحیح برتاو ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن وہ اپنے بچے کی مانسک حالت سے اس قدر پریشان ہو چکی تھی parent کی ان کو فیلال تو یہ decision لینا پڑا کہ بھئی ہم اس school میں تو اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے یہ دربھا کے پونے سے بھی زیادہ دربھا کے پونے ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ parents کو اپنے عدکاروں کی جانکاری نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں جبکہ school سمیہ سمیہ پر آپ کو ان کے پاس کیا عدکار ہیں یہ بتاتے رہتے ہیں لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ as a parent اب ہواوق کے طور پر آپ کے پاس کیا کیا عدکار ہیں سمیہ سمیہ پر schools بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے نیم اور قائد قانون کیا کہتے ہیں ان کے عدکار کیا ہیں یعنی کہ آپ fees ٹھیک سمیہ پر جمع نہیں کریں گے تو سکول کیا کر سکتے ہیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں آپ کا بچہ اگر ٹھیک سے school dress up ہو کر نہیں آیا تو سکول کے action لے سکتا ہے teacher کے action لے سکتے ہیں یہ diary میں mention ہوتا ہے وہ سمیہ پر سکول نہیں آیا یعنی late ہو گیا تو گیٹ کے بھار کھڑا رکھا جاتا ہے بچے کو جب تک prayer نہیں ہو جاتی اس کو school mentor نہیں کرنے دیا جاتا یہ school کا عدکار ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ سمیہ سمیہ پر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے اگر ہماری نیم اور قانون کا پالن نہیں کیا تو کیا ہو سکتا ہے اچھی بات ہے اس practice سے اس کوشش سے ہو سکتا ہے کہ جو لاپرواہ parents ہیں وہ discipline میں آ جائیں جو بگڑے ہوئے بچے ہیں وہ discipline میں آ جائیں لیکن اگر teachers discipline میں نہیں ہیں اگر schools discipline میں نہیں ہیں تو parents کے کیا عدکار ہیں یہ کون بتائے گا کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کہ آپ کے عدکار کے شطر میں کیا آتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ جس teacher پر الزام لگا رہے ہیں جس school پر یا جس principle پر الزام لگا رہے ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کا پرمان ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ نہیں کہ بچے نے کہا اور آپ نے مان لیا اور آپ چلے گئے شکایت کرنے کے لئے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بتا ہوں آپ کو بیستار سے دیکھئے جو قانون ہے جو نیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو کوئی teacher بگڑے ہوئے نام سے نہیں بلا سکتا teacher اکثر بچے کا کوئی نام رکھ لیں اور اس کو بگڑے ہوئے نام سے بلائیں نہیں بلا سکتے ایک آنت میں یا کھلے آم ڈانٹ پھٹکار یا درویہوار کرنا یہ غلط بات ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے چڑھانا بچے کو یا چڑھ کر ویہوار یا سمبات کرنا اس کے خلاف آپ شکایت کر سکتے ہیں شارعرک ہاؤ بھاؤ کے ذریعے درا دینا یا دھمکا دینا یہ غلط ہے تیچرز بچے کو شارعرک ہاؤ بھاؤ کے ذریعے بھی ڈرا نہیں سکتے دھمکا نہیں سکتے یاد رکھئے گا گندے اشارے کرنا بالکل غلط ہے اس کے ویہوار کو بگاڑ کر پرچارت کرنا یا افواہیں پرسارت کرنا ہے نا کہ بچے نے کچھ نہیں کیا اور آپ نے اس کے ویہوار کو بگاڑ کر پرچارت کر دیا کہ یہ تو ایسا ہے یہ ویسا ہے جبکہ وہ ویسا ہے نہیں یہ غلط ہے انی چھاتروں سے الگ ویہوار کرنا آپ کے بچے سے الگ ویہوار کرنا یا لگاتار آپ کے بچے کو اپمانت کرنا یہ اپراد ہے تیچر کا آپ کو پتا ہے جیسے تیچر کہتے ہیں کہ you are a duffer تم گدے ہو یہ بھی اب اپراد کی شڑی میں آتا ہے دیکھئے بچوں کو غلطی کرنے کا عدیقار ہے لیکن دنڈ کا عدیقار نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یہ تیچرز بھی سمجھ لیں سکولز بھی سمجھ لیں کہ بچے کو غلطی کرنے کا عدیقار ہے کیونکہ وہ پریپکو نہیں ہوتے لیکن انہیں دنڈ کا عدیقار نہیں ہے وہ زمانے اور تھے جب تیچر کہتا تھا ہاتھ لاؤ اور دنڈے سے یا سکیل سے پنش کرتا تھا یا مرگا بنا دیتا تھا اب نہیں بچوں کو سبق سکھانے کی چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہونے کس طریقے سے انہیں غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا اور بچوں نے غلط قدم اٹھائے بھی اس کے چلتے یہ نیم قائدے منائے گئے آپ نے بچے کو پرطاڑت کیا اس کی غلطی نہیں تھی لیکن کلاس کے سامنے اس نے شیمفل محسوس کیا اور اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ایسے بہت سے ادھارن مل جاتے ہیں بچے سکول چھوڑ دیتے ہیں غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہوں میں نے کوئی غلطی نہیں کہ اس کے باوجود بھی مجھے پنشمنٹ مل رہی ہے تو لاؤ غلطی کری لیتا ہوں بچوں کے من میں یہ بھاب نہ بھی آ سکتی بچے ہیں میں مانتا ہوں کہ جب بچے سے ٹیچر کہتا ہے کہ تم گھدے ہو تو ٹیچر کی منشا بچے کو صدھارنا ہوتی ہے وہ ٹیچر بچے کو گھوڑا بنانا چاہتا ہے یا پھر وہ سپشٹ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم گھدے سے گھوڑا بن جاؤ اس کے پیچھے ٹیچر کی منشا بچے کو صدھارنا ہو سکتی ہے چڑھانا نہ ہو کر پرطاڑت کرنا نہ ہو کر لیکن یہ بھی مانسک ڈنڈ کے دائرے میں آتا ہے مانسک پرطاڑنا کے دائرے میں آتا ہے آپ کو بتا دوں IPC کی دھارہ 82 83 اور 89 کے تحت شکشک اور پالک دونوں کو مانسک اور شارعریک دنڈ دینے پر پونٹا پابندی ہے نوٹ کر لیجئے اس کو دنڈ نہیں دے سکتا شکشک بہت سے ذریعے ہیں بچے کو صدھارنے کے یا بچے کی شکایت کرنے کے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف بچے کی کہی ہوئی بات پر یقین مت کیجئے کہ میرے ساتھ ٹیچر نے یہ کیا یا میرے ساتھ اس بچے نے یہ کیا یا میری سنوائی نہیں ہو رہی بچے کی کہی ہوئی بات بات کے تتھیوں کو پرکھیں جانچیے اس کو کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے تو کتنا صحیح کہہ رہا ہے کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا بچے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں صرف بچے کی بات مان کر کے ایکشن مت لیجئے بلکہ بچے کی بات کی تہت تک جانے کی آپ کوشش کیجئے یہ میری صلاح ہے آپ کو سب سے پہلے آپ یہ کریے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ صحیح بول رہا ہے اور شکشک اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو تیچر سے ہی بات کیجئے کہ دیکھئے یہ آپ غلط کر رہے ہیں بلکل مت ڈریئے کہ آپ کے بچے کے بھوشے کے ساتھ کوئی کھیلوارو وہ تیچر کرے گا بہت سے عدکار ہیں آپ کے اس تیچر سے زیادہ عدکار اب عباوق کے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں as a parent تیچر نہیں سنتا تو پرنسپل سے بات کیجئے اور ایک بات اور دھیان رکھئے گا کہ یہ جو تیچر سے آپ بات کر رہے ہیں یا پرنسپل سے آپ بات کر رہے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آپ کا سمواد آپ کا کمیونکیشن جو ہے وہ ای میل کے ذریعے ہو جس کا ریکارڈ آپ کے پاس رہ سکے آپ اگر باتچیت کرتے ہیں بربلی بربلی باتچیت کرتے ہیں یا پھر میسج کرتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا وہ کوئی ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے باتچیت تو ہوا میں ہوتی ہے باتچیت کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا میں نے کہا تھا ٹیچر نے مجھے آشوست کیا تھا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ٹیچر اگر مکر جائے کہ آپ نے شکایت ہی نہیں کی ٹیچر اگر مکر جائے کہ وہ بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے باتچیت کا تو آپ کہاں بھٹکیں گے تو ای میل کے ذریعے شکایت کیجئے ای میل کے ذریعے اپنی بات پہنچائیے جس سے وہ ایک ریکارڈ آپ کے پاس رہے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میری بیٹی جب ففت کلاس میں تھی تو سوشل میں اس کے چار نمبر آئے اور ٹیچر نے جب اس کی کاپی اس کو دی تو پورے کلاس کے سامنے یہ بات بتاتے ہوئے دی کہ look at her میڈم کے کیول چار نمبر آئے بہت پرطاڑت بہت مانسک روپ سے پرطاڑت ہوئی بیٹی وہ گھر آئی اور اس نے پورا پیپر سالو کیا وہ ایک دم عجیب و غریب بدھواسی کی حالت میں تھی میں نے کہا کیا ہوا بولی نہیں پاپا مجھے پیپر سالو کرنا میرے چار نمبر نہیں آسکتے تو اس نے جب پیپر سالو کیا تو بولی پاپا میں کاپی ری چیک کرانا چاہتی ہوں میرے چار نمبر نہیں آسکتے میرے فورٹی سے ایباب آئے ہوں گے ففٹی مارکس کا پیپر تھا میری وائف بہت گھبرائیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم ٹیچر کی شکایت کریں یا اس طریقے کی بات کریں کہ ٹیچر نے کاپی غلط جانچی ہے تو کہیں ٹیچر کل کو بیٹی کے ساتھ غلط کرے بچی کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ وہ صحیح ہے اور ہم نے کاپی ری چیک کی مانگ کی جب نمبر جوڑے گئے تو پتا چلا کہ اس کے نمبر فورٹی ون تھے وہ ون ٹیچر آگے لکھنا بھول گئی تھی مطلب آپ دیکھئے مطلب کمال کی بات ٹیچر نے اپنی بھول سویکار کری سوری بولا اور ہم نے کہا کہ پوری کلاس میں جیسے آپ نے اس کو چار نمبر اس کے سب کو بتائے تھے ایسی بتائیے کہ آپ سے کوپی چیک کرنے میں غلطی ہوئی اور اس کے فورٹی ون نمبر آئیں ٹیچر نے بھائی کیا تب جا کر میری بیٹی جو تھی وہ ٹھیک ہو پائی اس کی مانسے گستے تھی ٹھیک ہو پائی تو اور اس کے بعد بھی اس ٹیچر نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی غلطی ٹیچر سے بات کر کے اس کے اسطر پر ہی درست کر لی جا سکے ٹھیک کر لی جا سکے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ پرنسپل سے بات کیجئے آپ کو بتا دوں اگر پرنسپل بھی نہیں سنتی ہیں آپ کی بات یا سنتے ہیں تو زلہ شکشہ عدیقاری دی ای او یا بلوک شکشہ عدیقاری بی ای او سے آپ شکایت کر سکتے ہیں یدی اسکول عدیقاری کے پاس شکایت کرنے سے سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے زلے کے شکشہ عدیقاری یعنی کہ دی ای او یا بلوک شکشہ عدیقاری بی ای او کو بھی سمپر کر سکتے ہیں انہیں شکایت پرستود کر سکتے ہیں شکایت لکھت میں دی جاتی ہے ان کے پاس آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ ایک سکول کمپلینڈ نمبر ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہے میں سکرین پر بھی اس کو فلیش کر دیتا ہوں سکول کے خلاف اگر آپ کو شکایت کرنی ہے تو نمبر ہے اس نمبر کے ذریعے آپ سکول یا ٹیچر کی شکایت کر سکتے ہیں کسی بھی ودیالے کے غلط سنچالن سے سممند جانکاری آپ اس نمبر پر دے سکتے ہیں اور اگر کسی کارن سے آپ کو یہ نمبر بیزی ملتا ہے تو ایک اور نمبر نوٹ کر لیجئے یہ نمبر ہے نمبر یہاں فلیش بھی ہو رہا ہے اس کو یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں فون پر آپ کو ادھکاری کا نام بتانا ہوگا جس کی شکایت آپ کو کرنی ہے نام پتہ ودیالے کا نام بتانا ہوگا پوچھی گئی جو بھی جانکاری ہے وہ آپ کو دینی ہوگی اس کے پسچات آپ کی شکایت درج کر لی جائے گی یدی آپ کو لگتا ہے پھر بھی کہ جس بھی مادیہم سے آپ نے شکایت درج کرائی ہے آپ کی شکایت پر صحیح طریقے سے کاروائی نہیں کی گئی ہے اور آپ اسنتشت محسوس کرتے ہیں آپ unsatisfائی ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں آپ ڈی ایم زلادی کاری کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی سمسیہ رکھ سکتے ہیں لکھت میں آپ ڈی ایم کو اپنی کمپلینڈ دے سکتے ہیں آپ کی شکایت پر کڑی کاروائی ہوگی ایسا میں آپ کو آشوست کرتا ہوں شکایت صحیح ہونی چاہیے اور پرمان صحیح ہونی چاہیے دیکھئے جب آپ آپ through proper channel شکایت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی سبھی شکایتیں on record ہیں اور پھر بھی کہیں نہیں سنی گئی ہیں تو آپ اپنی شکایت پچھلی شکایتوں کا پرمان لے کر کے tweet بھی کر سکتے ہیں social media پر twitter account اگر آپ کا ہے تو tweet کر سکتے ہیں جس میں آپ شکشہ منتری کو tag کر سکتے ہیں شکشہ منترالے کو tag کر سکتے ہیں PMO پرائیم منسٹر آفیس کو tag کر سکتے ہیں اور اپنے ساری documents اس میں دکھا سکتے ہیں اپنی emails کی copy آپ photo form میں ڈال سکتے ہیں twitter پر کہ اب تک آپ نے یہ یہ شکایت کی جس پر کوئی کاروائی نہیں حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنی اوپر تک آپ کو نہیں جانا پڑے گا آپ کی سنوائی نیچے ہی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک email اور نوٹ کر لیجے وہ email بھی میں آپ کو بتاتا ہوں شکایتیں سیدھے email بھیج کر بھی درج کی جا سکتی ہیں یہ email ہے grievance ncte-india.org اس پر آپ اپنی شکایت کر سکتے ہیں لیکن میں یہ شاید تیسری یا چوتھی بار آپ کے سنگیان ملا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں آگا کر رہا ہوں آپ کو کہ شکایت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے نے آپ سے آکے کہا اور آپ نے کاروائی کر دی اور آپ نے DM کے پاس شکایت کر دی آپ نے tweet کر دیا نہیں ایسا مت کیجئے گا through proper channel چلیے سب سے پہلے شک شک کے پاس جائیے جس سے آپ کو شکایت ہے وہ نہیں سنتے ہیں تو principal کے پاس جائیے email پر شکایت کیجئے آپ شکشہ ادھکاری کو شکایت کیجئے وہ کہیں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ DM کو شکایت کیجئے وہ بھی نہیں سنتے تب آپ tweet کیجئے یا email جو میں نے بتایا اس پر آپ سیدھے mail بیج کر کے اپنی ویتحہ سنا سکتے ہیں یہ ہم parents کے ادھکار ہیں اس کے علاوہ آپ اگر google کریں گے بیوابکوں کے ادھکار تو آپ کو بہت کچھ material اس میں مل جائے گا لیکن صحیحے مت اور چپ رہیے مت اتنا میرا کہنا ہے اگر آپ کا بچہ پرطاڑیت ہو رہا ہے آپ کے بچے کے ساتھ teacher یا school یا principal انیائے کر رہے ہیں justification نہیں کر رہے ہیں اور discrimination کر رہے ہیں بیدبھاو کر رہے ہیں تو اس کو ہونے مت دیجئے کیونکہ بچوں کی مانسکتہ جو ہوتی ہے وہ بہت کومل ہوتی ہے اگر ان کے دل و دماغ پر کوئی صدمہ گھر کر گیا تو پھر اس کا نقصان وہ جیون پرینٹ بھوگتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ school جو ہوتے ہیں وہ گھر کے بعد بچوں کا دوسرا گھر ہوتے ہیں اور teachers جو ہوتے ہیں وہ ہم parents کے بعد بچوں کے school میں second parents ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کئی school اور کئی شکشک اپنی بھومی کا اپنی ذمہ داری کا بخوبی نروح کرتے ہیں میں انہیں پرانام کرتا ہوں salute کرتا ہوں لیکن کئی جگہ loop holes ہیں جنہیں ہم parents ہی صدار سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کا بھوشش صدرن بنانا ہے کیونکہ وہ اس دیش کا بھوشش ہے آپ کے پاس اگر کوئی سجاب ہیں تو ضرور لکھ بھیجئے گا میں پی ٹی ایم میں بچوں سے جڑے تمام مددے لے کر آتا رہوں گا چرچہ کرتا رہوں گا میں آپ کے comments سے بھی آپ کے سجاب لیتا ہوں اور ان سجابوں کو بھی میں آگے شامل کرنے کی کوشش کروں گا آگے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو ہونے والی تمام problems یہاں اس platform پر discuss کی جائیں اس ویڈیو کو like کیجئے گا comment ضرور کیجئے گا share کیجئے گا اس کو follow کیجئے گا کیونکہ آگے بھی ہم بچوں کی بات کرتے رہیں گے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس بھاری سنکھیاں میں پی ٹی ایم کے ساتھ جڑ رہے ہیں مجھے comment کر رہے ہیں میری حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں اگلی پی ٹی ایم تک اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اسی امید کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیجئے ویدا لیتا ہوں نمسکار